مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے یعنی ولی کا مطلب دوست اللہ کا دوست تو یوں تو قرآن میں آیت ہے جس میں ولی کی ڈیفینیشن ہے اور بہت سے اور طریقوں سے بتایا جاتا ہے مجھے اپنا ایک پیشنٹ یاد آیا جو کہ پچھلے دنوں میرے پاس آیا ان کو شگر تھی اور شگر کی وجہ سے ان کا پیر کا زخم خراب ہوا اور ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑی تو یہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اب وہ دوبارہ آئے جس میں شگر کے علاوہ ان کو خون کی شریانوں کی ایک بیماری ہوئی جس میں خون کا ایک لو تھڑا آکے ٹانگ کی شریان کے اندر فس جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا پیر کالا ہونا شروع ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ والی ٹانگ بھی کاٹنی ہو گئی تو وہ سارا ورک اپ میری ٹیم نے کیا ہوا تھا میرے جونئر ڈاکٹرز نے اور ان کو ایڈمیٹ کیا ہوا تھا تو میں جب ان کو وزٹ کرنے گیا تو آبیسلی انہوں نے بچوں نے ابھی ان کو بتایا نہیں تھا کہ ایمپوٹیشن کرنی ہے ٹانگ کاٹنی ہے تو مجھے وہ کانسلنگ بھی کرنی تھی تو میں جا کے ان سے تعریف کیا وہ ایک پچپن سال کے آدمی ایک بہت ہی نفیس سی سادہ خاتون ان کی بیگم صاحبہ ساتھ اور ایک تین چار سال کا بچہ ساتھ تھا تو میں نے ان کو بتایا ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے تو ایک ہمارا رول ہے ہمیشہ کہ جب بھی کسی کو کوئی بیڈ نیوز بریک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مریض سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اس کی بیمارے بارے میں کیا پتا ہے کیونکہ کئی دفعہ مریض کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے اور کس انداز پر کہنا ہے تو جب میں نے ان سے کہا مجھے پتا ہے میں پیلے بھی گزر چکا ہوں اس میں سے میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں بات کروں کیونکہ وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہے تھے تو شاید وہ اس زبان کے اندر وہ جو باتیں انہوں نے مجھے کی وہ زیادہ اس کا اچھا اظہار ہو سکتا ہے تو میں نے کہنے لگے کہ اس لاتدہ تو میں نے پتا ہے کہ ایدہ اکٹی گئی ہے تو ایدہ بھی میں نے پتا ہے کہ شوگر دی وجہ نائے گل گئی ہے نالے میں ہاتھ لانا ہے میں نے پتا ہے کہ کتوں تک تھنڈی ہے تو یہ لاتوی کٹنی پہنی ہے تو جب میں تسی مناسب سمجھ دیو آپریشن کر دیو میرا تلاتنو کٹ دیو انہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہا اچھا میں نے ان کے ساتھ اور ریپو بننے کے لیے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ڈاکٹ صاحب میری چکی ہے دو چکیاں ہیں میری ہیں تو وہ چکیاں ملازم کام کر دے ہیں تو وہ آٹا پیسنے والی جو مشین ہے اسے چکی کہتے ہیں وہ چکیاں میری ہیں تو چکیاں چل دیا نہیں تو میرا بڑا پتر ہے وہ سادہ دماغ دا ہے تو سادہ دماغ سے ان سے مراد یہ تھی کہ وہ تھوڑا منٹلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو وہ ہے گا کوئی بائی سال دا تو وہ سادہ دماغ دا ہے انہوں پتا نہیں لگ دا تو دوجہ میرا آ پتر ہے تین سال دا بچہ بس اور میری کوئی اولاد نہیں تو وہ بس میں شیشے لوائے ہوئے ہیں وہ دنوں پرلے پاس وہ نظر نہیں آن دا ہے دنوں آن دا ہے تو وہ مزدور کام کر دے رہندے تو گزارہ ہوندہ رہندے تو باقی اینڈنی عمر ننگ گئی جننی ننگنی سی ننگ گئی انہوں تھوڑی جی عمر رہ گئی ہے اللہ دا بڑا شکر ہے ساری زندگی لطن دنال طور دے رہے ہیں پجے پھر دے رہے ہیں انہوں چلو اگر لطن نہیں بھی ہے گی تو کوئی جو مرضی ہو دی مالک دی یہ انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کے ایک چھوٹی سی انگلی بھی کاٹنی پڑے تو وہ کتنے مشکل سے اجازت دے گا لیکن وہ اتنے سہولت کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ دی مرضی باہ انہوں نے جو فیصلہ جو کر لیا بھی لطن ہونی تو کوئی گال نہیں فیر کی کوئی گال نہیں بس ٹھیک ہے انہی زندگی لطن دن آلی پچ دے رہے ہیں تو باقی میں نے کسی نے دسیا مسنوی لاتوی لگ جان دی ہے لگ گئی تو ٹھیک نہیں لگ گئی اچھا اس کے بعد میرے ان کے ساتھ ایک اچھا ڈیویل میں نے کہا بڑے اچھے آدمی ہیں فلانا جب ان کا میں آپریٹ کرنے لگا اور یہ انفیکٹ آج ہی کی بات ہے آج ہی آپریشن تھیٹر کی بات ہے مارننگ میں اور میں نے ان سے تھوڑی سی اور بات کی وہ ان کو چونکہ سپائنل میں کرنا تھا مریض جاگی رہ ہوتا ہے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ بس ڈاکٹر صاحب مسئلہ اے ہے کہ اے دنیا دے بیچنا تھوڑی دے راستے سانو پیجے آبی پاجناٹھ لو دوڑ دوڑ لو جو کچھ کرنا ہے کارکر لو او دوباد ایک دم ٹائم آ جائے گا تے جے تے بندے دے پتر دی طرح ایتھو رہے تے اللہ بھی یہاں کہے گا آجا 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 بے جا میرے کول بے جا آجا آجا کول آجا 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 آگے ہیں تو ہون آگے ہیں بے جا آجا تے جے بندہ ہے تھے کوئی گڑڑ کر دا رہے آتے پتہ نہیں ہو تھے کی سلوک ہوئے گا اچھا میں نے پوچھا کہ تسیس سکول کینا پڑے ہو تو کہنے لگے کہ اے ہاں سکول میں گیا سی پنجویں چھویںویں تک پڑے آجا اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ان تمام باتوں کے اندر وہ جو بھی بات کرتے تھے اس کے انڈ میں پوزیٹیوٹی آتی تھی اور ایک ایسا شخص جو کہ شگر کے مرض میں مبتلا ہو اور اس کی دوسری ٹانگ کٹنے جاری ہے اور آپریشن ٹیبل پر بیٹھا ہو اور وہ کوئی بھی بات نیگٹیو نہ کرے اور ہر بات میں ہی شکر کرے مجھے بہت ساری باتیں بھول گئی ہیں جو کہ اتنے سپونٹینیس فکریں اس دو دن کے اندر میں نے ان سے سنے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ پوزیٹیو بات کی مثلا انہوں نے کہا میں نے کراہ کروئے تھی نہیں دن میں نے کراہ کروئے تھی نہیں دن پتہ لگا کہ ان کی چار دکانے ہیں جو انہوں نے ایسی لوگوں کو دی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ اپنے بزنس کو کٹھا کرسکے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑے ہوئے کسی جگہ پر انہوں نے وہ نہیں کیا دیکھیں ان کے اندر ایک ایسی سلیم الفطرت طبیعت تھی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں یہ لوگ ہیں جو زندگی کو اپنی ان تمام محرومیوں کے باوجود ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی محرومیوں کے ساتھ جسمانی کمزوریوں کے ساتھ بھی مالی نہ آسودگی کے ساتھ بھی اور کچھ اور چیزیں جو زندگی میں کم رہ جائیں ان ساروں کے باوجود بھی اگر چاہے تو اپنی زندگی کو مصبت سوچ کے ساتھ گزار سکتا ہے